پاکستان طریق انصاف کا آج راجحان میں پاور شو ہے پی ٹی ایز علی قیادت روجحان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں آپ کو راجنپور سے اپڈیٹ کرتے چلیں جہاں پاکستان طریق انصاف کا آج روجحان میں پاور شو ہے پی ٹی ایز علی قیادت روجحان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں جبکہ جلسے کے لیے ایک سو بیس فوٹ لمبا سٹیج تیار کیا گیا ہے جلسے میں اٹھارہ ہزار کرتیاں لگا دی گئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں راجنپور سے جہاں پر آج پاکستان طریق انصاف سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پی ٹی اے قیادت رجحان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جبکہ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جبکہ جلسے کے لیے ایک سو بیس فوٹ لمبا سٹیج تیار کیا جائے گا جلسے میں اٹھارہ ہزار کرسیاں لگا دی گئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جلسے کے لیے بڑی سکرینیں بھی نصب کر دی گئی ہیں راجنپور سے بات کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے حوالے سے کہ پاکستان طریق انصاف کا آج رجحان میں پاور شو ہے پی ٹی آئی کی ذریع قیادت رجحان میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں جلسے کے لیے ایک سو بیس فوٹ لمبا سٹیج تیار کیا جائے گا جبکہ جلسے میں اٹھارہ ہزار کرسیاں لگا دی گئی ہیں اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں سعید مزاری سے جی سعید بتائیے گا سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا جی بلکل آج پی ٹی آئی زلہ راجنبورٹ کی طرف سے جو ہے رجحان میں اپنے پاور شوش کی جائے گی یہ الیکشن مہیند کے دوران جو ہے یہ تقریبا جو ہے زلہ راجنبورٹ میں یہ آخری دوران ہوگا آپ کو یہ بتاتے جلے کہ بہت دوئے جلسے میں زلہ کے سنے میں پانچ جبائی زملیوں کے جو مدوار آئے ہیں اور اس کے علاوہ قومی سمیلے کے تین مدواران سمیت دکٹر مچھدی رہنمہ پیچائی کی دکٹر شیری مزاری بھی شکر کریں گی آپ کو یہ بتاتے جلیں کہ یہ جلسے کی تیاریاں اب زور شور سے جاری ہیں اس کو بیس فت کے قریب سٹیج جو سجایا گیا ہے اس کے علاوہ جو سندال میں اچھارہ آزار کنسیو کا جو ہے وہ آنے دیا گیا ہے جلسے کے حالے سے یہ تیاریاں بسوطر کے سے ابھی جاری ہیں تیاریاں جاری ہیں شکریہ سعید مزاری آپ کا